السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اچھا جی یہاں پہ نے ان کے پاپا لے کر آوے تھے مرچے ایک دن پہلے وہ ادرک اور لسن مغیرہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہوا تھا کیونکہ میں نے رمضان میں ہی جو ہے نا ان کے پیسٹ وغیرہ بنا کے آپ کے سامنے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا نا تو وہ پورا ایک مہینے سے زیادہ ہی میرا چل پڑا تھا مجھے بڑی آسانی ہوگی تھی جب میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا پھل بھی جو ہے وہ لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا مرچوں کو جو ہے نا اس کو سکھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا پیسٹ بنا کے نا اس میں اویل ڈال کے تھوڑا سا ترکھ دوں گی پھر میں نے تین چار دن ایک ہفتہ ہی زیلی جو ہے نا گزر جائے گا اور ساتھ میں یہ بندیاں بھی لے کر آئے ہوئے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے نا پیاز والی جو بندیاں ہوتی ہیں نا وہ بنانی ہے تو میں یہاں پہ جی اب کاٹ رہی تھی اور ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پانچ بچے کا پانچ بچے کا ایکساکٹلی ٹائم ہو رہا تھا کیونکہ میں آج کل جو ہے ذرا لیٹی کچن کی طرف آتی ہوں کیونکہ باہر بہت زیادہ میرا سین اوپن ہے اس وجہ سے ہیٹ بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے سورج جو ہے وہ سر پہ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ دوب نکلی ہوئی ہوتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ بارشیں تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو جائیں تھنڈا تھنڈا موسم اس کو بہت زیادہ میس کر رہی ہوں اور بارش کی جو خوش ہوتی ہے مٹی کی جو خوشبو آتی ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے پھر یہاں پہ جی میں سا سا تربوس کھا رہی تھی اور تربوس جو ہے میں آج کل زیادہ گا رہی ہوں لیکن میں دو ٹائم جو ہے ماسٹو اس کو جو ہے نا کھا لیتی ہوں اور اس سے جو ہے نا مجھے گپراہٹ جو ہوتی ہے نا اندر فیل ہو رہی تھی وہ سرا دور ہو جاتی ہے حالانکہ بوتل وغیرہ بھی میں پیتی ہوں اچھا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ وہ بری نظر کے بارے میں بات کی تھی باتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا کہ مجھے یہ ویڈیو بنا لینی چاہیے مجھے آپ سے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ جو ہے نا بری نظر لگ جاتی ہے اور یہ برحق لگتی ضرور ہے اب دیکھیں بری نظر سے مجھے یاد آیا کہ اب دیکھیں سالحہ جو ہے نا چھے کو ایک ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے سالحہ دو دن پہلے نا بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں اس کو جو ہے نا دیکھی جا رہی تھی اور ماشاء اللہ بھی علاقے کہہ ر تھی پھر بھی جو ہے اس کو مجھے لگا کہ اس کو نظر لگی کیونکہ اس کو رات کو بہت دیز بکار چڑ گیا تھا اور انسان کی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے اس طرح کی کوئی خوبصا چیز ہونا تو وہ جتنی پردے میں رہتی ہے نا اتنی وہ محفوظ ہوتی ہے اور اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اپنی جو قیمتی خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ چھپایا کریں حالانکہ میں بھی اس طرح کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور چھپانے سے یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا پ پھر جب وہ کھل جاتی ہیں اپن ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ بڑا پھر کام خراب ہو جاتا ہے اور مجھے کسی کا کومنٹ آیا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنی روٹین شیئر کرتی ہیں تو پھر جو ہے نا آپ اگر روٹین شیئر نہیں کریں گے نا تو پھر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے گا تو میں نے پھر ان کو نا اس کا ریپلائے کیا لے کہا کہ دیکھیں روٹین شیئر کرنا ایک الگ بات ہے کیونکہ میں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیز آئیڈیاز وغیرہ دے دیتی ہوں ڈریسنگ کے حوالے سے بھی ساتھ میں کوکنگ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا پہلے جب میں بلکل ایکٹیو تھی بلکل ٹھیک تھی تب تو ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی بیکنگ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بنا کے ریسپی شیئر کر دینی کیکس کی ریسپی شیئر کر دینی کھانے کوکنگ کی ریسپی شیئر کر دینی ڈریسنگ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ میں ایزیلی ہو کے جو ہے نا ویڈیو شیئر کر جاتی تھی خیر اب جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے ٹائم اس طرح کا ہے کہ میں جو ہے اتنی ایکٹیو نہیں ہوں اور میں پوری پروپر طریقے سے جو ہے نا محنت نہیں کر پا رہی لیکن پھر بھی جو ہے نا میں حمد دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو کر لیلی جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ٹچ میں ہوں کہ میں ویٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگ میرے ویلوگ کا بھی زائر سے پاتھ ہے میری اتنی زیادہ مثلا فیملی میں انوال ہو چکے ہیں آپ سب دو ہزار جو ہے میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ٹو کے کرنا کمپلیٹ کرنا بڑا بڑی بات ہوتی ہے اور مجھے آپ سب نے اگر یہاں تک میں پہنچی ہوں تو آپ سب کی وجہ سے پہنچی ہوں کیونکہ آپ سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں یا آپ سب کو میرے کونٹینٹ میں کچھ اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سب کا جو ہے نا اس سارا مین کردہ آپ سب کا میرے اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو سینٹھینکیو سو مچ اللہ دلہ کے بعد جو ہے مجھے سپورٹ مل رہی ہے تو وہ آپ سب کی طرف سے مل رہی ہے اور ویسے بھی میرا اس چیز پر جو ہے نا یقین اور ایمان ہے کہ انسان کی محنت جو ہے نا وہ کبھی زائع نہیں جاتی اور محنت کرتے رہنا چاہیے محنت سے ہی جو ہے نا انسان آگے ضرور جاتا ہے اور خیر یہاں پہ جی بات ہو رہی تھی کے نظر کی تو نظر کے حوالے سے یہی ہے کہ آج کل نظر سے ہم لوگ اسی طرح بس بچ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کوئی بھی چیز اگر خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز اگر پہنتے ہیں تو ہمیں آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے کیونکہ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت الکرسی اور چاروں کل یہ بہت پاورفول جو ہے نا آیات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تو شاید میں پلانٹس کے اوپر پڑھنا بھول گئی تھی اور شروع شروع میں بہت ہی پیارے مجھے لگتے تھے لیکن اب جو ہے نا بلکل ویران میرا وہ ایریا جو ہے نا ہو چکا ہے تو ابھی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا کلیر کرواؤں ٹھیک کرواؤں اور جو میری ہیلپر آتی ہیں ان سے جاڑوگر ابھی جو ہے نا وہاں سے میں نہیں لگواری کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے نا وہ بلکل ہمارے جو سار پہ ہوتی ہے اور اس کی جو گرمائش ہے ہوئے ہوئے تو وہ جہاں تک بیچاری وہ کر پاتی ہیں نا پھر وہ وہ وہاں سے کر لیتی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو پھر مجھے ان پہ بھی آتا ہے کہ نہیں جی وہ بھی انسان ہے ہماری طرح اگر ہم لوگ گرمی برداشت نہیں کر سکتے نا تو پھر ان کو بھی جو ہے نا پورا حق ہے جی وہ بھی جو ہے نا گرمی برداشت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بھی ہمیں رائد کرنی چاہیے اور یقینا جن جن کے گھروں میں اس طرح ہیلپر لگی ہوئی ہیں نا ان کو ایک دوسرے کا حساس کرنا چاہیے کیونکہ انسان ہی جو ہے نا کسی دوسرے انسان کا خیال نہیں کرے گا نا تو پھر اللہ کس طرح ہاں سے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا تو ہمیں چاہیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور یہاں بیجی باتوں باتوں میں مزددار سی جو ہے چٹ پٹی سی ہماری بندی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور اس میں نا میرے حسمن نے پیارے سے حسمن نے کہا تھا کہ اس میں املی جال دینا کیونکہ وہ اس طرح ہاں کا ذائقہ بڑا پسند کرتے ہیں تو میں نے جو ہے نا اس میں پھر املی ڈال کے نا اس کو ہڑا سا نا اس کے پیسز توڑ کے تو بس دم پر رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پر اب جو ہے اس کو تقریبا پندرے کیونکہ یہ پیاس والی جو بندی ہوتی نا بڑی جلدی چٹ پٹ پک جاتی ہے اس کو ٹائم نہیں لگتا اتنا زیادہ بس یہ تیار ہو چکی تھی اور میں جو ہے نا پھر اس کو اچھا میری بیٹیوں نے یہ بالکل بھی نہیں کھانے تھی مجھے اس چیز کا نالج بھی ہے تو یہ سبزی نہیں کھاؤں گی میں نے بھی پر سوچا کہ میں روٹی بنا کے نا ان کو لازمی زبردستی کھلاؤں گی تو میں نے بھی اسی طرح کیا میں نے روٹی پکا کے نا ان کو پھر زبردستی تھوڑا تھوڑا سالن جو ہے نا وہ کھلا دیا تھا اور خیر کچھ دن پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ بی این بی رائس گلو کٹ کے بارے میں جو بات کی تھی اس کی انبوکسنگ کی تھی اور پوری ڈیٹیل سے جو ہے نا میں نے آپ کو کارا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کو یوز کر کے بتاؤں گی تو اگزیکٹلی میں نے اس کو یوز کیا تھا تو اس کا جو ریزلٹ مجھے لگا ٹھیک لگا ایک تو ہوتا نا بہت زیادہ گلو آتا ہے چہرے کے اوپر تو شاید میں نے خود سے کیا تھا مجھے اس وجہ سے اس طرح لگا ریزلٹ اچھا تھا اس کا کوئی سائل ڈیفیکٹ مجھے نہیں لگا اس کی جو میں نے بلیچ ہیوز کی مثلا جو میں نے پولیشر یوز کیا وہ بھی اچھا تھا سکرپ بھی اچھا تھا اور ساتھ میں کلنزنگ میل جو ہے وہ اس کا بھی ریزلٹ اچھا تھا تو آپ لوگ جو ہے اس کو لے سکتے ہو میں اس کا کوئی پرموشن نہیں کری نہ مجھے کسی نے کہا ہے خیر میں نے اس کو یوز کی آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا کیونکہ مجھے آپ نے کومنٹس کیا تھے کہ لازمی آپ ہپی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا تھا اس دن کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ میں اسی طرح کی ہوں ڈیلی سی کیونکہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنی کیرنگ کے معاملے میں میں بہت زیادہ ڈیلی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا آج کا پیرا سبھی لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ